ہی رو گائی سواگت ہے آپ سب کا جارد اقبال ویلاگ میں آج کیوں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کی لسی جو ہے گرس یعنی لسی کس طرح بناتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے دہیں جسے کورڈ بھی کہا جاتا ہے یہ دہیں ہے دہیں کو ابھی ہم اس والے مٹکے سے اٹھا کر اس والے مٹکے میں ڈالیں گے اب دیکھنا یہ جو دہیں ہے اب اس والے مٹکے میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں دہیں ہے بہت سارا دو جمع کر کے کافی ٹائم کے بعد جو ہے اس کو جو ہے اس مٹکے میں ڈالا ہے اب کیا کرنا ہے آگے کا پروسس دیکھیں سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو کیا کا اپنی لینگویج میں پکھی کہا جاتا ہے یہ اس مٹکے کے اوپر جو ہے ڈکن رہتا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر رکھتے ہیں اس سے پہلے یہ جو ہے جیسے ہی ہم نے اس کو چھنپ کا جاتا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے اب سمپل جو ہے اس کے اندر اس کو ڈالا جائے گا اس والے پکھی کو اس gosh وہ اس کے اوپر ڈال کر یہاں پہ رکھا جائے گا اس کے بعد یہاں سے اس کو پیر کے ساتھ پگڑا جائے گا دیکھیں اب جو ہے ہم نے دودھ بھی ڈال دیا ہے اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ یہ رسی لگائی جائے گی جسے اس کو کیا ہے شیک کیا جائے گا اور آج ستہ آج ستہ کافی ٹائم تک جو ہے اس کو شیک کرنے کے بعد جو ہے لسی بن جائے گی یہ دیکھیں دیکھیں یہاں پہ سیٹ کر رہے ہیں دیکھیں ابھی ہماری جو ہے لسی بننا سٹارٹ ہو چکی ہے دیکھیں پاؤں کی طرح جو ہے اس کا ٹکن جو ہے بھگڑ کے رات ہے اس کے بعد دیکھیں اس کو اس طرح جو ہے اس طرح جو ہے اس کو اس طرح جو ہے اس کو اس طرح جو ہے شیک کیا جائے گا اور کافی ٹائم پانچ داس پندرہ منٹ تک اس کو شیک کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے لسی تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ایسے کرنے سے پھر بٹر ملے گی آپ کو تھوئیں جسے کہا جاتا ہے کچھا بٹر بھی بنتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے بعد جو ہے کچھا بٹر ہم آپ کو بتائیں گے کیسے جو ہے تیار ہوتا ہے آدھا گھنٹہ جو ہے ہو چکا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح جو ہے بٹر نکالتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں جب بھی آپ اس کو شیک کرتے ہو ہلاتے ہو اس کو تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالنا ہوتا ہے بیچ میں پانی جو ہے یہاں پہ ڈالنا ہے ڈالتے ہیں تھوڑا بہت تھنڈا پانی یہاں پہ یہ دیکھیں اس قسم کا جو ہے اب دھائیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہو رہا ہے لسی میں پانی یہاں پہ ڈالتے ہوئے تو چلتے ہیں اب ہم ابھی یہاں پہ ہم یہ جو ہے بٹر نکالیں گے دیکھیں آپ کو دکھائیں گے ہم یہ جو اس کو لگا ہے ڈھکن کو اس کو بٹر کہتے ہیں ابھی جو ہے بٹر یہاں پہ نکالا جائے گا گروش جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے بن چکا ہے اب بٹر نکالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ کھائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بٹر جو ہے لگ چکا ہے چھوپ کے ساتھ ابھی جو ہے یہاں پہ بٹر نکال رہے ہیں اسے کچھا بٹر کہا جاتا ہے اس کے بعد اسے بوائل کر کے جو ہے پکا بٹر جو گھی دیسی گھی جو ہوتا ہے وہ اسی پروسس سے بنتا ہے یہ دیکھیں یہ نکلا ہمارے پاس بٹر جسے تھوئی کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں ملتے ایک و نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بھیکا ہے